بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدلہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اثا تضا مثالی طلب کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے ہم نے ابھی تک اس کتاب کے حرف آغاز اور باپ اول سے باپ سویم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے اور باپ چاہرم کا مغاز کریں گے باپ چاہرم شفقت طلبہ طلبہ کے درمیان مساوات ان اثا تضا کی مگاہ میں ہر تعالیٰ علیم یقصہ قدر و قیمت کا حائل ہوتا تھا تعالیٰ علیم کے درمیان وہ دولت یا حکومت کی بنا پر کسی تفریق کے قائل نہیں تھے بنی عباس کے جلیل و قدر خلیفہ حارو رشید نے امام مالک سے گزارش کی کہ ان کے شہزادوں امین اور مامون کو گھر پہ آکا تعلیم دیں امام مالک نے یہ درخواست لطھ کر دی فرمایا یہ علم کی توہین ہے کہ عالم چل کے مولم کے گھر جائے کہ خلیفہ نے دوسری درخواست کی کہ اچھا یہ لڑکے پڑھیں تو مسجد میں مگر آپ ان کو الہدہ وقت دیں ان کو الہدہ بٹھائیں امام مالک نے یہ درخواست پیڑھ کر دی اور فرمایا میں تعلیم میں تفریق نہیں کر سکتا یہ سب کے ساتھ بیٹھیں اور سب کے ساتھ پڑھیں گزر سردی میں ہندوستان کے ایک عالم مولانا غلام احمد فروغی تجاروی بھوپالی انیس سو انیس ایسوی میں اس طریقہ کار پر سختی سے کار بند تھے فروغی اربی فارسی اور ترکی زبان کے زبدس عالم تھے وہ اس تحیم میں انکسانی نہیں تھا وہ بھوپال کے مدرسہ سلیمان ہائی سکول میں ہیڈ مولوی تھے وہ خود تو فقری طبیعت تھے مگر علم کی تحقید بداشت نہیں کر سکتے تھے ایک مطبع نواف سلطان جہاں بیگم بھوپال نے وری اہد صحفزادہ حمید اللہ خان کے ہمراہ اتعلیق بنا کر ان کو علیکر کالج میں بھیجنا چاہا انہوں نے انکار کر دیا اور کہا یہ علم کی توہین ہے بھی صحفزادہ جنرل عبید اللہ خان نے اپنے لڑکے اپنے لڑکوں وحید زفر خان سعید زفر خان کو تعلیم کے لیے ان کو اپنے گھر پہ بلایا انہوں نے مہر میں جا کر پرہانے سے انکار کر دیا فرمایا میں علم کو فروغ نہیں کرتا ان کی قصد درست کا یہ حال ہوتا تھا کہ سکول جاتے آتے وقت دولبہ کا گروہ سات سات سبق پڑھتے چلتے تھے ان کے والد کو ریاست کی جانی سے وظیفہ ملتا تھا وہ ان کو بھی جاری رہا پھر ان کا اپنا مطبع تھا ساری زندگی اس پہ کنات کی نہ سکول سے تنخلی نہ آخر پہ پینشن لی طالب علوم کی قدر علم کے طالبوں کی یا ستدہ دیر سے قدر کرتے تھے اس کا اندازہ مولانا فضل امام خیر آبادی بارہ سو بیالیس ہجری کئی واقع سے ہوتا ہے ان کے فضل حق بڑے باپ کے بیٹے تھے سب نے بڑے چاہو اور شوق سے پڑھایا چھوڑی سی عمر میں سر پہ دستار فضیرت باندھی باپ نے مصنع سے تدریس پہ بٹھا دیا دولبہ کو پڑھانا شروع کر دیا ایک عمر کا پتھان تائل ورنگ ان سے پڑھتا تھا مگر وہ غبی اور کند رہن تھا بڑی مشکل سے سبق سمجھتا تھا مولانا صاحب اپنے شباب کے دور پہ تھے تحمل اور بردباری کی کمی تھی ایک دن پرہاتے پرہاتے تنگ آکا غصے میں کتاب ان کے سر پر دے ماری وہ مو بسورتہ ہوا ان کے والد مولانا فضل امام کے پاس آیا اور شکایت کی وہ سیدھے درزگاہ میں آئے اور اپنے بیٹے کے سر پر اسی زور سے تھپر رسید کیا اور دستار فضیرت دور جا گری اور غصے میں فرمایا تم تمام عمر بسم اللہ کے گھومت پہ رہے ناظر نام میں پروریش پائی جس کے سامنے کتاب رکھ دی اس نے خاطر داری سے پڑھایا تعالیلوں کی قدر تو تو کیا جانے اگر مسافرت اختیار کرتا بھیق مانگتا مزیدوں میں قیام کرتا اور تعالیلوں بنتا تو تجھ کو حقیقت معلوم ہوتی تعالیلوں کی حقیقت ہم سے پوچھ طلبہ پر شفقت یہ طلبہ کی نا صرف قدر کرتے تھے بلکہ ان کے حق میں بڑے شفیق اور مہربان ہوتے تھے مسائب اور مشکلات میں ان کا سہارہ بنتے تھے ان کی ہر قسم کے معاونیت کرتے تھے امام ابو یوسف ایک سو اسی ہجری امام ابو حنیفہ کے درس میں شرکت ہوتے تھے امام ابو حنیفہ کے درس میں شرکت ہوتے تھے وہ ایک بیوہ ماں کے بیٹے تھے ماں کا اصلاح تھا کہ وہ محنت مزدوری کرے اور کچھ کما کر لائیں درس میں شرک نہ ہو اس لئے وہ درس میں ناغت شرک ہوتے تھے وستاد کو جب اصل صورت معلوم ہوئی انہوں نے طالب علم کا اور اس کے وعدہ کا وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ معاشر کے جانب سے بھی فکر ہو کر تحصیل علم میں مشہور رہیں یہ وہی طالب علم تھے جو آگے چل کر بنی عباس کے جلیل قدر خلیفہ حارو رشید کے قاضی کا ذات مقرر ہوئے جن کے فتوے ساری مملکت بنی عباس میں مراکر سے بے کے موتان تک نافذ عمر ہوتے تھے اسد بن فراد جو آگے چل کر جزیرہ سقیلہ میں گورنر بنے وہ امام محمد حسین شہبانی کے پاس موتہ امام مالک پڑھنے کے لئے آئے استاد کے پاس صرف عیشہ کے بعد کا وقت تھا نجوان تارویلن سارت دین کا تھکہ ہارا عیشہ کے بعد استاد کے بعد درس کے لئے بیٹھتا تھا وہ ان کو اکثر نیند آجاتی تھی وہاں اس کو اکثر نیند آجاتی تھی شفیق استاد نے پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیا تھا جب شاگیت کو نیند آتی تھی اس کی موپر چھیٹا مارتے تھے اس کو ہوشیار کر کر پھر پڑھاتے تھے ربیہ بن سلمان کا بیان ہے ایک مرتبہ امام شاہ پہ مزید میں درس دے رہے تھے وہاں دھوپ آ گئی کسی نے ان کے توجہ اس دھوپ کے طرف دلائے وہ وہاں سے ہڑ گئے اور یہ شیر پڑھا یہ شیر فارسی میں ہے میں اس کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں کہ میں اپنے نفس کی آہانت کرتا ہوں تاکہ وہ عزت حاصل کریں کسی نفس کو عزت حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اس کی آہانت نہ کی جائیں یہ شیر فارسی میں نہیں عربی میں ہے علماء فرنگی محل کے فاضل عالم علماء عبدالعی فرنگی محلی مدرسہ آلیہ رامپور میں تدریس کے لئے گئے علماء فرنگی محل کے فاضل عالم علماء عبدالعی فرنگی محلی مدرسہ آلیہ رامپور میں تدریس کے لئے گئے ان کی شہرہ سن کے دور دراص علاقے کے طلبہ رامپور پہنچ گئے نواب ورامپور مدرسہ کے اخراجات مہدور رکھنا چاہتے تھے وہ طلبہ کی قصرت کو ناپسند کرتے تھے بولانا کو نواب صاحب کا یہ رویہ ناگوار گزرا ورامپور چھوکر اپنے تائر ویڈیموں کے ساتھ لے کر بیہار بوروان بنگلہ دیش چلے گئے منشی صدر الدین 1221-2111 ہجری نے آئین کو اپنے مدرسہ میں بلا لیا وہ اپنی ایک ہزار روپے کے تنخہ کا بہتر حصہ بھی طلبہ پر صرف کر دیتے تھے جب منشی صدر الدین کو یہ رویہ بھی بلا ہوا پایا تو وہاں سے ہجرت کر کے نواب ارکار مدرس کے پاس چلے گئے مگر ہر حال میں طلبہ ان کے ساتھ رہے طالب علموں سے لڑکی کی شادی بعض اصطردہ اپنے شاگدوں سے اس درجے خوش ہوتے تھے کہ ان کو اپنی دمادی ملک کے لیے قبول کر لیتے تھے اپنے لڑکی ان سے شادی کر دیتے تھے حضرت سعید رحمت اللہ علیہ بن مصیب سید التعوین تھے وہی غریب تاربلم عبدالوعدہ چند روز تک ان کے در سے غیرحاضی رہا جب وہ دوبارہ آیا انہوں نے غیرحاضی کی سبب دریافت کیا ابو وعدہ نے جواب دیا میری بیوی کا انتقار ہو گیا تھا اس ویہ سے حاضر نہ ہو سکا استاد نے تازیت کی اور کہا مجھے اطلاق کیوں نہیں دی میں بھی جنازے میں شکرت کرتا پھر تھوڑے دیر سوچ کے جواب پر دریافت کیا پھر تھوڑی دیر سوچ کے دریافت کیا کہا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے ابو وعدہ نے کہا میں کیسے شادی کر سکتا ہوں میری پونچی میں کل تین درم ہیں ایک درم چار آنے کا برابر ہوتا تھا حضرت سعید رحمت اللہ علیہ بن مصیب نے اس غریب تارویلن سے اپنی لڑکی کے شادی کر دیں وعدہ رہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک کا پیغام آیا تھا مگہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کر دیا تھا ایسا ہی واقع دہلی میں ڈپٹی نجیر احمد کے ساتھ پیش آیا آغاز میں وہ کٹارا پنجابی کی مسجد میں مولوی عبدالحق سے تعلیم حاصل کرتے تھے مولوی عبدالحق کی بیٹے مولوی عبدالحامی تھے اس وقت کے دستور کی مطابق مدرسے کے طلبہ گھر گھر سے روٹیاں جمع کرتے تھے جب پنجیر احمد سب سے چھوٹے تھے اس لیے وہ گھر گھر سے روٹیاں جمع کرتے تھے اور آگے وہ خود بیان کرتے ہیں حامید میاں کہ یہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا ادھر میں نے دوازے پہ قدم رکھا ادھر ان کی لڑکی نے پکڑا جب تک وہ سیر دو سیر مسالہ موسی نپسوہ لیتی گھر سے بہانہ نکلنے دیتی جہاں محسوس پڑا وہیں اس نے انگلیوں پر بٹا دے مارا با خدا میری جان ہی نکل جاتی تھی مولوی صاحب چلتے چلتے طاقیت کرتے تھے حامید میاں کے گھر پر ضرور جانا برحال اس ماردھار میں روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا ہر روز یہ مسئیبت جھیل نہیں پتی تھی تم سمجھتے ہوئی لڑکی کون تھی یہ وہ بادیں میری بیگم بنی مولوی عبدالحق نے اپنی پوتی کی شادی مولوی نظیر احمد سے کر دی تھی الحمدللہ ہم نے آج اس کا باب چوہرہ مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ نیکس نشیس میں آئندہ کی نشیس میں باب پنجم مفادت ملک و ملت کا مطالع کریں گے جزاکر اللہ خیرین خدا حافظ